قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بنوی تُوَسِّر وَتَمِّم بِالْخَيْر آمین یا رب العالمین قرآن سلوہت العربیہ لِغَيْرِ النَّاتِكِينَ بِهَا اَجْجُزُ تَعْنِي قرآن سلوہت العربیہ کا دوسرا جوز آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع کر رہے ہیں اس جوز کا پہلا سبق ایک مقالمہ ہے حاشم اور مدرس کے درمیان حاشم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو المدرس وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ حاشم كيف حالك یا استاذ لَعَلَّكَ بِخَيْرٍ قیفہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اسم استفام ہے استفام کے لیے حروف استفام بھی استعمال ہوتے ہیں اور اسمائے استفام بھی استعمال ہوتے ہیں حروف استفام استفام صرف دو ہیں آ اور حل جبکہ اسمائے استفام دو سے زیادہ ہیں مَا مَن قیفہ اَيْنَ مَتَا اَيَّانَ اَيْنَ قَم پھر ان اسمائے استفام کے ساتھ حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں تو کچھ مزید اسمائے استفام کے ساتھ حروف جارہ کا کمبینیشن بن جاتا ہے جیسے مَا کے ساتھ لام استعمال کرے تو بن جاتا ہے لِمَا اور لِمَا جو ہے کیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے پھر اسی طرح مَا کے ساتھ فی کو استعمال کریں تو بن جاتا ہے فی مَا کس چیز میں یہ مفہم دیتا ہے مَا کے ساتھ مِن کو استعمال کریں تو مِمَّا بن جاتا ہے کس چیز سے فَلْ يَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ انسان کو چاہیئے کہ دیکھیں اسے کس چیز سے بیدا کیا گیا پھر مَا کے ساتھ اگر ان حرف جارہ استعمال کریں تو وہ بن جاتا ہے اَمَّا کس چیز کے بارے میں اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں اَنِن نَبَعِ الْعَظِيمِ اس بری خبر کے بارے میں اسی طرح مَن کے ساتھ جب لام لگتا ہے تو وہ بن جاتا ہے لِمَن لِمَن کے مانا ہوتا ہے کس کے لیے یا کس کا حُوز لِمَنِ الْمُلْقُ الْيَوْنِ آج کے دن کس کی بہتشاہت ہے لِمَن حَاظَلْ قَلَمُ یہ کلم کس کا ہے ٹھیک ہے کم کے ساتھ باہ لگ جاتا ہے تو بن جاتا ہے بِكَم کتنے میں ٹھیک آپ پوچھتے ہیں بِكَم حَاظَلْ قَلَم یہ کلم کتنے میں تو اسمائِ استفام اور حروفِ استفام یہ ضرور آپ کے سامنے رہنے چاہیئے ہر وقت خروفِ استفام میں پھر دو ہر آ دیتا ہوں دو ہیں صرف آ اور حل اور یہ کسی بھی جملے کے شروع میں آ جاتے ہیں چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فیلیہ ہو اَحَاظَا قَلَمُ کیا یہ کلم ہے اَحَاظَا قَلَمُ اَحَاظَا قَلَمُ کیا تو نے یہ کیا جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ لیکن اسمائِ استفام جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسم کے ساتھ ملکہ پورا جملہ مکمل کر دیتے ہیں مَا حَاظَا یہ کیا ہے ٹھیک ہے مَنْ حَاظَا یہ کون ہے اَعِنَ اَعِنَا کے معنی کہاں اَعِنَ الْقَلَمُ کلم کہاں ہے تو دیکھیں اسمائِ استفام کے ساتھ ایک ایک اسم لگ رہا ہے اور جملہ پورا ہو رہا ہے تو کیفہ ایک اسم ہے اور اسم جب بھی آتا ہے اسم کے چار پہلو وہ آپ کے علمے ہونے چاہیئے کیفہ حالو کا حالو کا آپ کا مفتدہ مؤخر ہے اور کیفہ جو ہے یہ خبر مقدم ہے کیفہ حالو کا تیرا حال کیسا ہے یہ حال پوچھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یا استازو اے استاز لَعَلَّكَ بِخَيْرٍ لَعَلَّكَ 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 ہم نے اپنے ابتدائی کو اس میں روح مشبہ بالفعل پڑھے تھے جنہیں اِنَّا وَأَخَوَاتُهَا بھی کہا جاتا ہے اِنَّا اور اس کی بہنیں اِنَّا اسم ہے اِنَّا ایک حرف ہے اور اِنَّا کی ایک پوری فیملی ہے یہ چھے افراد پر بشتمل فیملی ہے اِنَّا اَنَّا كَأَنَّا لَا كِنَّا یہ چار تو شد والے نون کے ساتھ ہیں پھر بولتا ہوں اِنَّا اَنَّا كَأَنَّا لَا كِنَّا چار اور دو ہیں لَا أَلَّا اور لَا اِتَا یہ چھے افراد پر ایک فیملی ہے جنہیں خروفِ مشبب الفعل یا اِنَّا وَأَخَوَاتُهَا کہا جاتا ہے یہ کرتے کیا ہیں یہ چھے افراد جو ہیں جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں اور جملہ اسمیہ کا مبتدہ جو ہے وہ ان کی وجہ سے حالتِ نصر میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ چھے حروف جملہ اسمیہ کے شروع میں آئیں گے اور جملہ اسمیہ کے مبتدہ کو حالتِ نصر میں تبدیل کر دیں گے جبکہ جملہ اسمیہ کی خبر جو ہے وہ ایز ایز حالتِ رفعہ میں رہتی ہے تو یہاں پر دیکھئے جہاں بھی یہ چھے حروف آئیں ان کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی اِنَّا جہاں بھی آئے گا اِنَّا کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی یعنی اسم اور خبر سے مراد وہ مبتدہ اور خبر ہیں یعنی جملہ اسمیہ میں مبتدہ اور خبر دو اجزاء لیکن اِنَّا بَا خَوَاتُوْحَا کے آنے کے بعد وہ مبتدہ اور خبر نہیں کہنائیں گے بلکہ اِن کے اسم اور اِن کی خبریں کہنائیں گے یعنی زیدن صالحن آپ کا ایک جملہ اسمیہ ہے جس میں زیدن مبتدہ اور صالحن خبر ہے لیکن جب اِنَّا داخل ہوا کوئی جملہ بن گیا اِنَّا زیدن صالحن اب زیدن جہاں یہ اِنَّا کا اسم ہے اور صالحن جہاں وہ اِنَّا کی خبر ہے تو جب بھی یہ حروف مشبب الفیل یا اِنَّا وَا خَوَاتُوْحَا آئیں تو آپ ان کا اسم اور ان کی خبر ضروری بھونڈے اب لَا اللَّهِ رُوحِ مشبب الفیل یا اِنَّا وَا خَوَاتُوْحَامِسَ ہے تو اس کا بھی ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی لَا اللَّهِ کا اسم ہے اٹیزڈ کا جو کہ اصل میں ان کا تھا لَا اللَّهِ کی وجہ سے نصب میں اٹیزڈ کا بھی چینج ہو گیا لَا اللَّهِ کا اور بِ خَيْرِن جَار میں جرور جو ہے وہ لَا اللَّهِ کی خبر بن کر آگیا لَا اللَّهِ جو ہے یہ ترجی کے لئے آتا ہے امید اشفاق اس کے لئے بھی آتا ہے ترجی امید کو کہتے ہیں اور اشفاق کہتے ہیں اندیشے کو اشفاق اشفاق کر کونٹیکس فائنل کرتا ہے کہاں پر اس کا معنی آپ امید لالا کریں گے کہاں پر اس کے معنی جو ہیں وہ آپ اندیشے والے کریں گے اور لَا اللَّهِ جیسے آپ دیکھیں یہاں پر ہے لَا اللَّهِ کا بِ خَيْرِن امید ہے آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر اندیشہ نہیں ہے کہیں گے اندیشہ ہے کہ آپ کو خیریت کے ساتھ ہوں گے تو کونٹیکس بتا رہا ہے لَا اللَّهِ کا بِ خَيْرِن المدرس الحمدلللہ حاشم نے حال پوچھا تھا اور ساتھ امید ظہر کی کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہیں یعنی امید ہے آپ خیریت کے ساتھ ہیں ہوں گے المدرس الحمدللہ یہ جواب ہو گیا آپ کا آپ سے بھی کوئی حال پوچھے تو آپ الحمدللہ جواب میں کہیں اور پھر ساتھ ہی سوال یہ ایڈکیٹس ہیں کہ اگر کوئی آپ کا حال پوچھتا ہے تو آپ کو بھی فلس بنتا ہے کہ آپ بھی اس کا حال پوچھیں وَكَيْفَا حَلُكَا أَنْتَا وَكَيْفَا حَلُكَا أَنْتَا یہ دوسرا انتا جوا ہے یہ زور دینے کی اور آپ کیسے ہیں اور تمہارا کیا حال ہے ٹھیک ہے نا یعنی ایکسپریشن آپ کو دے رہا ہوں زور کے ساتھ یہ بیان کرنا ہے وَكَيْفَا حَلُكَا أَنْتَا اور تمہارا کیا حال ہے بات ہوئی تھی لیکن وَكَيْفَا حَلُكَا أَنْتَا اور تم کیسے ہو یا حاشمو اے حاشم انا احبو کا کثیرن یا حاشمو انا میں احبو کا کثیرن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اے حاشم احبو کا کثیرن یہاں پر کثیرن کی نصد جو آئی ہے یہ مفعول مطلق کی وجہ سے آئی ہے مفعول مطلق کسے کہتے ہیں مفعول مطلق جمعہ فعلیوں میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جمعہ اسمیہ میں استعمال ہوا ہے لیکن اصل میں جمعہ اسمیہ میں انا اور وہ جو خبر آرہی ہے وہ فعل آرہا ہے تو فعل کے ساتھ اصل میں استعمال ہوتا ہے محبت کرنا پسند کرنا احبا یوہبو یوہبو سے جب گردان کرتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں اوہبو کا تجھے میں تجھے پسند کرتا ہوں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں حبا کثیرا بہت زیادہ محبت میں تجھ سے محبت کرتا ہوں بہت زیادہ محبت کرنا محفول متلک کس لیے آتا ہے زور دینے کے لیے تاقید کے لیے ایک اس کا استعمال تاقید ہے اور وہ کبھی نویت بتانے کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی تعداد بتانے کے لیے بھی آتا ہے جو جو یہ چیزیں آئیں گی میں پنشن کرتا جاؤں گا تو اوہبو کا حبن کثیرا تھا تو حبن کو حضف کر دیا اور صفت جو تھی اس کی کثیرا اس کو ذکر کر دیا قرآن مجید میں ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا اللہ کو خوب یاد کرو ٹھیک ہے انا اوہبو کا کثیرا ہاشی میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے انہ کا طالبن زکیون انہ حروف مشباب الفیل یعنی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوئے اس سبق میں حروف مشباب الفیل آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں انہ کا انہ آ گیا تو اس کا ایک اسم آگا ہے ایک خبر ہوگی انہ کا اسم اٹیج کا انہ کا یقیناً تم طالبن زکیون ایک مہنٹی ایک ذہین طالبن ہوں زکیون زہین تم ایک ذہین طالبن ہوں و مجتہدن اور مہنٹی یعنی تم ایک ذہین اور مہنٹی طالبن ہوں یعنی طالب موصوف اور زکیون و مجتہدون ماتوہن علیہ اور ماتوہ بن کر اس کی صفت بن گی ٹھیک ہے نا و زو خلقن اور اخلاق والے اب زو خلقن مضاب مضاب علیہ بن کر یہ تو صفت بن گی طالب موصوف ہے زکیون صفت اول مجتہدون اب صفت اول اس لئے اس لئے کہیں گے کہ صفت دوم سے دخل کیوں تو پھر باؤں نہ ہوتا بیچ میں اگر ہم صفت اول اور صفت دوم صفت کہتے ہیں نا تو پھر باؤں کی ضرورت میں ہوتی اس لئے ہم اسے کہیں گے زکیون جو ہے یہ ماتوہن علیہ باؤں مرسے اتف مجتہدون ماتوہن اول با حرف اتف زو مضاب خلقن مضاب علیہ مضاب مضاب علیہ ملکہ صفت ماتوف ماتوف نمبر دو تو ماتوف ان علیہ نے دونوں ماتوفات کے ساتھ مل کر طالب ان موصوف کیلئے صفت یعنی بس کا ہم تلتبہ کریں گی یقیناً تم ایک ذہین اور محلتی اور اخلاق والے طالب علم ہو امین باکستانا انتا امین باکستانا انتا کیا تم پاکستان سے ہو ام یا من الہنڈی انڈیا سے یا حاشم ہوئے حاشم امین باکستانا انتا جملے کی ترتیب پر ذرا اور کرے امین باکستانا انتا یعنی کہا گیا امین باکستانا انتا ام من الہنڈیا حاشم ام اور ام تو جب کسی جملے میں دونوں استعمال ہو ام اور ام تو جو اا کے بعد آتا ہے وہی ام کے بعد آئے آئے گا آ کے بعد اگر اسم لارہے ہیں آپ تو ام کے بعد بھی اسم لائیں گے آ کے بعد فیل آ رہے ہیں تو ام کے بعد بھی فیل ہی آئے گا آ کے بعد حرف جل جار مضرور آ رہا ہے تو ام کے بعد بھی جار مضرور ہی آئے گا اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جملے میں در تیم اگر یہ ہوتا نا ام انتا من باکستانا ام من الہنڈی ٹھیک ہے اس لئے ام من باکستانا انتا ام من الہنڈی آ کے بعد من باکستانا اور ام کے بعد من الہنڈی ٹھیک ہوگیا ام جو ہے سوالیہ جملے میں یا کا مفہم دیتا ہے ام سوالیہ جملے میں یا کا مفہم دیتا ہے اگر آپ مصمت جملے میں یا استعمال کرنا چاہیں یعنی سوالیہ جملے میں یا آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ نے کیا کیا ام کا استعمال کیا آ کے ساتھ ام لیکن اگر کسی مصمت جملے میں آپ یا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ام نہیں کریں گے بلکہ او کریں گے ٹھیک ہے آپ کہیں خز ہازا یہ لے لو خز ہازا او زاکا یہ لے لو یا وہ لے لو ٹھیک ہے یعنی کہیں کہ خز ہازا او زاکا نو علف علف زبرماؤ او خز ہازا او زاکا امن باکستانا انتا امن من الہندی تو یہ ساتھ ساتھ یہ اسلوب بھی دیکھیں کہ اسلوب کے ہیں عربی زبان کے قرآن و جید میں آپ دیکھ رہے ہیں اا انزرتا ہوں ام لم تنظر ہوں اا انزرتا ہوں ام لم تنظر ہوں تو اا کے بعد دیکھیں انزرتا فیل آیا ہے اور ام کے بعد بھی فیلی آیا ہے لم تنظر ہوں فیلی ہے نا لم تنظر وَإِذَارَأُوْ تِجَارَةً اَوْ لَحْوَنْ اِنْ فَدُّ الْيْحَا جب وہ اِذَارَأُوْ تِجَارَةً جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت اَوْ لَحْوَنْ یا کوئی کھیل تو اِنْ فَدُّ الْيْحَا اس کی طرف سے توڑ پڑتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں آپ کو چھوڑ کر وَتَرَاقُوْ کا قائمہ اور آپ کو انبیس سسم اکیلہ چھوڑ دیتے ہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے قائم عزید میں آپ کو اَوْ اور اَمْ اردی میں دونوں کے معنی ہم یا کرتے ہیں لیکن یا اَوْ کب استعمال کرنے ہے اور اَمْ کب استعمال کرنے ہے اس کا ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ پوائنٹ آ گیا حاشم کہتا ہے اِنِّی مِنَ الْحِنْدِي اِنِّی مِنَ الْحِنْدِي اَنَا اَنَا فَا نَا مَا اُس کے ساتھ ایک اِنَّا لگا تو یہ بن گیا اِنِّی اِنِّی مِنَ الْحِنْدِي میں اِنڈیا سے ہوں اَلْ مِدَرِّس وَزَّمِيلُكَ الَّذِي خَرَجَ مَاَقَ الْآَنَا مِنَ الْفَسْلِ اَزَّمِيلُكَ اور تیرا ساتھی تیرا اور تیرا وہ ساتھی جو خراجہ ماہ کا باہر نکلا ماہ کا تیرے ساتھ من الفصل کلاس سے کیا وہ بھی اندیہ سے ہے اب اس میں دیکھیں اللہ ذی اس میں وصول آیا تو اس کے بعد ایک صلح لازمی ہے صلح جب جملہ فیلیہ یا جملہ اسمیہ اور اگر جملہ فیلیہ ہے تو فیل اس کا ماضی بھی ہو سکتا ہے مزارے بھی ہو سکتا ہے جملہ اسمیہ یعنی یا جملہ ہوگا اس میں جملہ فیلیہ ہے یا اسمیہ اور پھر یا شب جملہ ہوگا اور شب جملہ سے مراجعہ جار میں جرور یا ذرف اور مضافل ہے ٹھیک ہے حاشنگلہ نہیں انہو من باکستانہ انہو من باکستانہ نہیں وہ باکستان سے المدرس اے حاشن تمہاری گھڑی تو بڑی خوبصورت ہے تو کا استعمال آگیا نا اگر تمہیں انا ساعتا کا جمیلتن تمہاری گھڑی تو بہت خوبصورت ہے خوبصورت ہے یا حاشنو یا حاشن امینل یابانی ہیا کیا یہ جاپان سے ہے حاشن لا نہیں انہا من الہندی یہ انڈیا سے ہے المدرس اغالیتن ہیا امرخیصتن اغالیتن ہیا امرخیصتن وہی دیکھیں آ اور ام آ کے بعد غالیہ اسم ہے تو ام کے بعد بھی رخیصہ اسم ہے غالن غالن جو غالی کازی وادی جیسا لفظی ہے غالن رفعہ بولیں گے غالن نصب میں غالین اور جل میں غالن اور مونس غالن کی بنے گی غالیتن 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 اس میں کوئی فرق نہیں ہے غالن کے معنی ہوتے ہیں مہنگا expensive آہالیتن کیا وہ مہنگی ہے ام یا رخیصتن یا سستی رخیص سستا اور رخیصتن سستی حاشم انہا رخیصتن جدن یہ تو بہت سستی ہے چیئے ہیں انہا کا بھی ترجمہ آگیا تو کے ساتھ اور جدن کا بھی ترجمہ آگیا بہت very یہ تو بہت سستی ہے انہا بی نیعت رو بی یت فقط فقط اجتے میں ہم فقط اسمار کرتے ہیں صرف فقط اور انہا بی می آت رو بی یت یہ تو صرف ایک سو روپے کی ہے می آت سو آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو گنتی کروائی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ تین سے لے کے دس تک کے عداد جو ہیں وہ مضاف مضاف لہنگی ترتیب میں آتے اور سو اور ہزار کے لئے بھی آپ مضاف مضاف علیہ استعمال کرتے ہیں فرق سے یہ ہے کہ تین سے لے کے دس تک جب آپ استعمال کرتے ہیں تو مضاف علیہ کی جگہ مادود جمع لاتے ہیں اور سو اور ہزار کے مادود کو واحد لاتے ہیں تو سو روپے کی عربی ہوگی میاتو رو بی یتن میاتو رو بی یتن اور بعد جب شروع میں لگے حرف جار تو بی میاتی معانی اپنا حرف اثر ڈالا حرف جار میں جار میں کر دیا بی میاتی رو بی یتن ایک سو روپے میں یہ تو ایک سو روپے نہیں ہے لیکن اردو معاوری میں کہیں گے تو ایک سو روپے کی ہے صرف ایک سلپے کی ہے المدرس کم اخن لکا یا حاشمو اے حاشم تمہارے کتنے بھائی ہیں حاشم لی فلاساتو اخواتین کہیں آپ جنتی نہ بھونجیں اور پھر آپ کو کیونکہ ہمارے آخری اسباق پہلی کتاب کے جنتی پر ہوتم ہوئے تھے لی فلاساتو اخواتین میرے تین بھائی ہیں المدرس اطلابن هن اطلابن هن کیا وہ طلبہ ہیں حاشم لا نہیں وہ تاجر ہیں بزنس مین ہیں المدرس وکم اخن لکا اور تمہاری کتنے بہنیں ہیں حاشم لی ارباؤ اخواتین میری چار بہنیں ہیں المدرس افل ہندی ہنن آنا افل ہندی ہنن آنا کیا وہ اس وقت یا اب انڈیا میں ہی ہے حاشم لا جو نہیں اِنَّا حُنَّا اِنَّا حُنَّا حُنَا بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَاتِ مَا عَدِي وَأُمِّي اِنَّا حُنَّا اِنَّا حُنَّا بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَاتِ مَا عَدِي وَأُمِّي نہیں وہ یہاں مدینہ منورہ میں میرے ابو اور امی کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے المدرس اَتَالِبَاتُنْ ہُنَّا کیا وہ طالبات ہیں حاشم لا جو نہیں اِنَّا حُنَّا مُدَرْوِسَاتُن بِالْمَدْرَسَةِ ثَانَوِيَّةِ جو نہیں وہ میڈل ثانویہ میڈل سکینڈری المدرس اَتَالِبْتَدَائِيَةُ پرائمی سکول المدرس المتوسط میڈل سکول المدرس ثانویہ سکینڈری سکول وہ سکینڈری سکول میں استانیاں ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس سبق میں یہ بھی مقالمہ تھا بہت سارے جملے آپ کے سامنے آئے اور انشاءاللہ اس سبق کی ایکسسائل ہم اگلے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ اب ڈیٹیلز کو ہٹا کر میں صرف آپ کے سامنے تیزی سے یہ مقالمہ پڑھتا ہوں اور آپ غور کریں کہ آپ کو اس میں سے کتنا ایک سمجھ میں آتا ہے حاشم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المدرس وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حاشم کئیفہ حالوگا یا استاز لعلک بخیر المدرس الحمدللہ وکیفہ حالوکا انت یا حاشم انا احبوکا کثیرا یا حاشم انکا طالب زکیو ومجتہد وزو خلق امن پاکستانا انت امن الہند یا حاشم حاشم انی من الہند المدرس وزمیلوکا اللذی خرج معاکل آنا من الفصل اہو ایزا من الہند حاشم لا انہو من پاکستان المدرس انکا ساعت تک جمیلت یا حاشم امن الیابان ہی حاشم لا انہا من الہند المدرس اغالیت ہی امرخیصہ حاشم انہا رخیصت جدا انہا بینیت البیت فقط المدرس کم اخن لک یا حاشم حاشم لی ثلاثت اخوة المدرس اطلاب هم حاشم لا انہم تجار المدرس و کم اختن لک حاشم لی اربع اخوات المدرس افل ہنڈی ہنن الان حاشم لا انہن هنہ بالمدینہ المنورت ما ابی و امی المدرس دوسری دعا کیا کریں گے وَلَا تُوَسِّرْهُ اس کو مشکل نہ کر مطممم ہوں بالخیر اور اس کو ایزن اور اس کو بھی خیریت کے ساتھ مکمل فرما دے سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَتُوبُ إِلَيْكَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيًا لِي أَصْحَابِهِ نبی کے ساتھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بنا